اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں آپ کو جو اپ ڈیٹ دینے مالا ہوں وہ پاکستان اور افنانستان کے کرکٹ میچ کی ہے تو آج کے میچ کی میں کچھ خوبیاں بھی بیان کروں گا اور کچھ خامیوں پر بھی ڈسکسٹین کروں گا تو پاکستان نے آج کے میچ میں ایک سو باون رنز کا ٹارگٹ دیا ہے تو یہ کافی اچھا ٹارگٹ ہے بٹ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کے لیے وہ اس وقت پاکستان ٹیم کیا یہ ٹارگٹ کو سیکٹ جو کیا ہوا ہے اس کو چیز ہونے سے روک پائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی ٹیم اس کو روک پائے گی کیونکہ ہمیشہ سے پاکستان جب بھی افنانستان سے جیتا ہے تو پاکستان نے اس کے خلاف چیز کیا ہے جب بھی افنانستان نے ہمارے خلاف چیز کیا ہے تو وہ جیت گیا ہے جو پچھلا میچ چلا تھا تو پاکستان وہاں لوز ہو چکا تھا یہ شارجرز کی پچھے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ان پچھے پہ سپنر کی ضرورت تھی پاکستانی ٹیم ایسے تیاری سے گئی ہوئی ہے جیسے کہ اسٹیلیا کی پچھے ہو تو پاکستانی پانچ بولرز چلے گئے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو اس میچ میں نہیں لے کے جانا چاہیے چاہتا تھا وہ تھا نسیم نسیم شاہ کی جو سر سے زیادہ میں اس وقت ویکنس دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے اس کی سوشل میڈیا پہ فین فالوئنز زیادہ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے اسے کافی زیادہ سپورٹ ہو گیا اس کا زیادہ کرکٹ پہ دیان رہا ہی نہیں ہے اس کو آؤٹ کرنا چاہیے اس کی جگہ آپ وسیم جونئر کو دینے چاہیے تھی جس کا حق بنتا تھا اس کے علاوہ کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں جس طرح سے مطلب نوجوان ٹائلنٹ کیوں یہ بھائی نوجوان ٹائلنٹ اس طرح سے مسلسل عمر اکمل پرفارمنس کر رہا ہے لیکن اس کو نہیں لیا گیا کیوں نہیں لیا گیا عمر اکمل کو بھائی کیا اس کا ٹائم نہیں ہے جسٹ اس کی سفارش نہیں ہے اس وقت سفارشی پلیئر بڑھتی ہو رہے ہیں جو دو سے تین میچ ایس میں پرفارم کر گیا ہیں اور ان کو یونگ ٹائلنٹ کے نام پہ یہاں پہ لے آئے ہیں تو کافی زیادہ مطلب اس ٹیم میں ویکنس ہیں اور ہم اغمانستان کے خلاف یہ والا چیز مشکل سے ہی رکھ پائیں گے اس کے علاوہ شاداب کان کا چھکا ہی لگ گیا ہے کہ وہ کپتان بن گیا ہے اور انہوں نے کال جو کہا تھا کہ بھائی مجھے صرف یہ فوکس دیا گیا تھا کہ بھائی نوجوان ٹیم ہونے چاہیے تو نوجوان ٹیم کیوں ہونے چاہیے بھائی پلیئرز انہیں اور ہمیں ریکار سیٹ کرنے کبھی انڈیا نے یہ بے وقوفی کیا ہے تو نہیں کبھی کی صرف پاکستان ہمیشہ سے بے وقوفی کرتا ہے اور بے وقوفی کرتا رہے گا اور نیکسٹ بھی کرتا ہے پچھلے دس پندرہ سال جو ہمارے ٹیم کے حالات تھے کتنے برے رہے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا پرفارمنٹ دی گئی تو ان کو شو آف کرنا آ گیا ان کے سوشل ایڈز وغیرہ نہیں ختم ہو رہے ہیں شائن افری دے ہو گا یہ ہو گا سبھی یہ ریسٹ کرنے بڑے پلیئر آ رہے گی آپ سے بڑے پلیئر شوہ بہتر تھے کبھی بھی اس نے ملک کے لیے ریسٹ نہیں کیا تھا پہلے وہ کہتا تھا کہ ملک ہے میرا پاکستان اس کے بعد بھی کچھ ہے تو دوستو کینڈلی آپ نے دیکھنا ہے اور آپ کو لگتا ہے کیا آج کیا میچ پاکستان جیت پائے گا مجھے تو نہیں لگتا پاکستان اللہ حافظ